اگر آپ بھی اس روڑکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تاک لازمی دیکھیں نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہوتا ہے نیہار مو انگور کے چندانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے دودھ میں گڑھ ڈال کر پینے سے بڑھاپے میں طاقت ملتی ہے ڈارک چاکلٹ کھانے سے جسم میں انرجی آتی ہے اجوائن پانی میں عبال کر مو دھونے سے داغ دھبے ختم ہو جاتی ہیں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا خربوزہ کھا لیا کرو بلڈ پریشر لو رہتا ہو تو چکندر کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو الویرہ کا پانی لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے اگر بدن پر گرمی دانیں نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگانے سے ختم ہو جاتے ہیں اگر وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر ناخن خراب ہو رہے ہیں تو بادرے کی روٹی سے ناخن تندرست ہو جاتے ہیں کریلے کا سالن استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے پانی نیم گرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے میدہ ناکارہ ہو جاتا ہے مٹی کی ہانڈی لینے کے بعد کپڑے میں ہلکا سا سرسوں کا تیل لگا کر رات بھر کے لیے رکھ دیں پھر دھو کر استعمال کریں سب سے پہلے دودھ اُبالنے سے ہانڈی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے گرم ہانڈی اتار کر تھنڈی جگہ پر نہ رکھیں خالی ہانڈی کبھی گرم نہ کریں یاد رکھیں دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والا کبھی وزن کم نہیں کر سکتا چھوٹے بچے اکثر کھیلتے ہوئے یا شرارت کرتے ہوئے گر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان پر نیل پڑ جاتے ہیں اس صورت میں نیل کی جگہ پر کچھا آلو پیس کر لگائیں ناشتہ نہ کرنے والو میں آدھے سار کا درد بہت عام ہے جو کہ شگر لیول کے کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں بلی میٹھا نہیں چک سکتی کیونکہ اس کی زبان میں میٹھا چکھنے والی ٹیسٹ نہیں ہوتی پلاؤ میں اگر زیادہ دم لگ جانے کی وجہ سے چاول سخت ہو جائیں یا کھنی رہ جائیں تو اس میں دودھ یا پانی کا چھنٹہ دیں اگر اس میں ذرا سا نمک بھی گھول لیا جائے تو بہتر ہوگا اگر پکاتے ہوئے چاول جل جائیں اور بو آنے لگے تو ڈبل روٹی کے سیلز چاولوں پر پھیلا کر رکھ دیں اس پر تھوڑا دودھ چڑھا کر دم رکھ دیں جلنے کی بو ختم ہو جائے گی جن مریضوں کا میدہ کمزور ہو انہیں چاہیے کہ صبح ناشتے میں ایک پاؤ جامن کھائیں میدہ مضبوط ہوگا اور غزا جلد حضم ہو جائے گی دن کے وقت آرام کرنے سے یاداشت تیز ہوتی ہے اور دل کی بیماری کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ نو گھنٹے سے زیادہ سونا قوت مدافعات کی کارگردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے گنے کا رس گلے میں خراش اور نزلے کے لیے بہترین علاج ہے گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے گنے کا رس ہڈیاں مضبوط کرتا ہے خون کی کمی کے شکار افراد کے لیے بہت مفید ہے گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے کابز گیس اور میدے کے زخم دور کرنے میں گنے کا رس مفید ہے روزانہ گنے کا رس چہرے پر ملنے سے قبل از وقت جھریان نہیں پڑتی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ یوگا کرتے وقت ہتھیلیوں کو ملا لیتے ہیں ایسا کرنا آپ کے خون کی روانی تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور آپ کے چہرے پر تازگی کے ساتھ جسم کے دیگر آزاب بہتر طور پر کام انجام دیتے ہیں نفسیات کے مطابق اگر آپ اکیلے ہوتل اور سینما گھر جا سکتے ہیں تو آپ زندگی میں سب کچھ کر سکتے ہیں کریلوں کے درمیان میں چیرہ لگا کر اس میں نمک آٹا اور دہی ملا کر آدھے گھنڈے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد کریلے پکائیں تو یہ کبھی کڑوے نہیں ہوں گے جن افراد کو شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ گنے کے رست کا استعمال لازمی کریں اس میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے جو کہ خون کی کمی دور کرتی ہے اور اس کے استعمال سے قابض نہیں ہوتی لکسیر کا خون بند کرنے کے لیے ہری دھنیا کا پانی نکال کر سونگیں پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کیجئے جو شخص آنکھوں کے سفید موتیا اترنے سے بچنا چاہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ یا بصیرو روزانہ گیارہ سو مرتبہ سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیں اگر اس طریقی کالک کو صاف کرنا ہے تو اس طریقی کو فل گرم کرو اور اس کے بعد ڈسپرین یا پیننڈال والی گولی اس کے اوپر رگڑو اور پھر کسی کپڑے سے صاف کر لو آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے پیس لو اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی طرح سے مالش کریں آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور ایک چمچ شہد کھا لیں دانتوں کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو چمبیلی کے پتے پانی میں اُبالیں اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے صبح شام قرارے کر لیں انجیکشن لگوانے کے بعد اکثر جگہ سوج جاتی ہے اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے برف کی ٹکور کریں تکیہ کے بغیر سونے سے ایک کمر مضبوط ہوتی ہے جامن اور عام ایک ساتھ کھائے جائیں تو بلڈ کینسر جیسی محلک بیماری سے بچا جا سکتا ہے عام کھا کر اوپر سے پانی پینا ایسا ہے جیسے زہر کھانا لہٰذا عام کے اوپر پانی نہیں پینا چاہیے چمبیلی کا تیل سر پر ملنے سے بال گرنا ختم ہو جائیں گے پانی پی کر فوراں سونے سے دماؤ کو نقصان ہوتا ہے بادام کا تیل ہاتھوں پر لگایا کرو ہاتھ نرم رہیں گے گیس خارج ہو تو فوراں پانی پی لو بواسیر نہیں ہوگی بار بار پیشاب کا آنا آپ کی مسانے کے اندر پتھری کی علامت ہے بدحضمی ہو جائے تو دودھ کا استعمال نہ کرو چاول کا زیادہ استعمال کرنے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہے وہ زیادہ مرچ استعمال نہ کریں زیادہ مرچ استعمال کرنا آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے ٹھنڈی روٹی استعمال کرنا جگر کو مضبوط کرتی ہے گرم روٹی کھانے سے میدہ خراب ہو جاتا ہے زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کرو جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ کبھی بھی کیلہ استعمال نہ کریں جب پسینا آ جائے تو نیم گرم پانی استعمال کرو آپ کے پھیپڑے مضبوط ہو جائیں گے موں سے پانی اگر گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو رات کو سونے سے پہلے اگر دودھ پی کر فوراں سو جائیں تو پھر پیٹ کی بیماریاں لگ سکتی ہیں ساڑ سال والی عورت چہرے کی روز زیتون کے تیل میں کھیرہ ڈال کر مالش کرے سات دن بعد چہرہ اٹھارہ سال جیسا نظر آئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ